سپریم کورٹ کا روح کرتے ہیں فوجی دالتوں میں عام شہریوں کے مقدمات کی سماعت کے خلاف درخواستوں کی سماعت جاری ہے سپریم کورٹ کا نو رکنی بینچ ٹوٹ گیا ہے جبکہ جسٹیس قاضی فائزیسہ اور جسٹیس سردار تارک مسعود بینچ سے الگ ہوئے چیف جسٹیس پاکستان نے سات رکنی نیا بینچ تشکیل دے دیا سات رکنی بینچ تھوڑی دیر بعد سماعت کرے گا جبکہ اعتراض کرنے والے دونوں ججز بینچ میں شامل نہیں ہوں گے چیف جسٹیس عمرتہ بندیال جسٹیس اعجاز الاسن جسٹیس منصور علی شاہ بینچ میں شامل ہیں اور جسٹیس منبختر جسٹیس یہیہ افریدی جسٹیس مظاہر نکوی اور جسٹیس آئیشہ ملک بھی بینچ میں شامل ہیں جب تک پریکٹیس اور پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا ہر بینچ غیر قانونی ہے جسٹیس قاضی فائزیسہ کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمات کی سماعت کے خلاف درخواستوں کی سماعت کا یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ کا نورکنی بینچ ٹوٹ چکا ہے جسٹیس قاضی فائزیسہ اور جسٹیس سردار مسعود تارک بینچ سے الگ ہو گئے ہیں تو فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمات کی سماعت کے خلاف درخواستوں کی سماعت جاری ہے نورکنی بینچ ٹوٹنے کے بعد ساتھ رکنی بینچ بنا دیا گیا ہے چیف جسٹیس کی جانب سے اور اب یہ بینچ تقریباً ڈیڑھ بجے اس کیس کی سماعت شروع کرے گا عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل بتائے گا جو دونوں ججیز بینچ سے علیدہ ہوئے ہیں ان کے اعتراضات کیا تھے اور اب ڈیڑھ بجے دوبارہ سماعت ہوگی جو نیا ساتھ رکنی بینچ بنایا گیا ہے جی بنیادی طور پر اعتراض تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ میں جو پیکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق ایک معاملہ بھی چل رہا ہے وہ معاملہ بھی ڈسپوز آف نہیں ہوا اور وہ معاملہ سپریم کورٹ میں کانسٹیٹوشن اف بینچس سے متعلق ہے تو ایسے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سب سے پہلے اس پر اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ پیکٹس اینڈ پروسیجر پر حکم امتناہ آیا انہوں نے یہ کہا کہ میں خلق کا بھی پابند تھا اس لیے خود کو کشم کشم میں نہیں ڈالنا چاہتا اور بہتر ہے کہ چیزیں اوپن پورٹ میں واضح ہو جائیں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ کہا کہ مجھے کل کاؤز لسٹ دیکھ کر تاجب ہوا اس قانون کو بل کی سطح پر ہی روک دیا گیا اور اس قانون کے مطابق تو بینچ کی تشکیل ایک میٹنگ سے ہونی تھی اور انہوں نے کہا کہ میں پیکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے عدالتی حکم کا ایک جملہ پڑھتا ہوں اور انہوں نے وہ جملہ پڑھ کے سنایا اور انہوں نے کہا کہ جو پندرہ مارچ کاؤز فود نوٹس پر نمبر چار لگایا گیا تھا جس بینچ کی سطارت میں کر رہا تھا مجھے تاجب ہوا کہ ایک سرکولر جاری کار کی آرڈر کو نظر انداز کرنے کا کہا اور اس میں پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کہا گیا کہ بعد میں عدالتی حکم سے بھی میرا فیصلہ واپس لے لیا گیا تو میرے دوست بتائیں کہ یہ کس قسم کا بینچ تھا تو جو بینچز کی تشکیل ہے یہ کانٹروورسی گزشتہ کئی ہفتوں سے چل رہی ہے اور اس میں جب یہ معاملہ جو پیک اس نے پکڑی تھی وہ تو پنجاب کے انتخابات سے متعلق یہ معاملہ تھا اور اس میں بہت سے اعتراضات سامنے آئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ آج تک پنجاب کے انتخابات کا معاملہ گرچہ اس میں انتظامی سائیڈ حکومتی سائیڈ کا بہت بڑا فیکٹر ہے لیکن اس میں جو خود عدلیہ کے اندر سے آوازیں اٹھنا اور اس نے اس سارے کیس کو اس کا بڑا امپیکٹ آیا تھا اور اس کیس میں بھی اس سام کیس میں بھی دو جج سائیبان کا اس طرح سے اعتراض سامنے آنا خود کو ان کا ریکیوز کرنا جو ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے اور اس میں چیف جسٹس نے کہا کہ ممکن ہے کہ قاضی صاحب کو اطلاع نہ دی گئی ہو کہ حکومت نے قانون پر مشاورت کے لیے وقت مانگا ہوا ہے چیف جسٹس نے کہا کہ دو ججز نے سمات نہ کرنے کا کہا ہے ہم ان کا اعتراض کرتے ہیں ہماری روایات ہیں کہ جب اس طرح کوئی اعتراض آتا ہے تو اس معاملے کو پھر آگے نہیں لے کے جائے جاتا تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ دو موزس سینئر ججز نے کیس پر اعتراض کیا ہے اور انہوں نے اس امکان پر بھی بات کی ممکن ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر حکم میں امتدا ختم ہو جائے لیکن یہ بھی ممکن ہے عدیل آپ ساتھی رہے گا محمد عمران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد صحیح عمران بدائے گا آج کیا احوال رہا اس سمات کا اور بنیادی طور پر یہ جو درخواستیں تھی ان درخواستوں میں موقف کیا اپنایا گیا تھا جن پر نور اکنی بینچ بنایا گیا تھا اس میں ایک سیاسی جماعت کے علاوہ ماہر قانوندان بریسٹر اعتزاز ایسن اس کے علاوہ ایک شہری ہیں کرامت اور سابق چیف جسٹس جواد اس خاجہ کی جانب سے یہ درخواستیں دائر کی گئی ہیں چار درخواستیں ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے آئی تھی اور ان میں ملٹری کورٹ کے حوالے سے اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ جب ایک سسٹم موجود ہے عدلیہ کا سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے ہائی کورٹس موجود ہیں تو ایسی صورتحال میں ایک پیرلل سسٹم جو ہے وہ کیسے کام کر سکتا ہے اس سوال کو لے کر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے یہ درخواستیں آئی تھی پہلے جب ان پر یہ سمات شروع ہوئی تھی اچھا عمران یہ بتائے گا کہ اب جو دوبارہ سمات شروع ہوگی ساتھ رکنی بینچ جو سمات کرے گا وہ کتنی دیر بعد شروع ہوگی جی ڈیڑھ وجہ کا کہا گیا ہے کہ ڈیڑھ وجہ ساتھ رکنی بینچ ان درخواستوں پر دوبارہ سمات کرے گا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سردار تارک کے علاوہ جو سات ججز ہیں وہ ان درخواستوں پر سمات کریں گے چیف جسٹس عمر اطابندیال کی سربراہی میں اور امکان یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس ساتھ رکنی بینچ کی سمات سے پہلے ایک شارٹ آرڈر بھی آ سکتا ہے جو فسٹ ہاف میں سمات ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ کیونکہ دو ججز نے خود کو بینچ سے الگ کیا ہے تو اس حوالے سے ایک شارٹ آرڈر آئے گا اور نیا بینچ تشکیل دینے کا اس میں ذکر ہو سکتا ہے اور پھر جو ہے وہ فردر جو ساتھ رکنی بینچ ہے وہ اپنی کاروائی کا آغاز جو ہے وہ ڈیڑھ بجے کرے گا اس میں چیف جسٹس عمر اطابندیال جو ہے وہ اس بینچ کی سربراہی کریں گے اور چھے دیگر موزد جلسہ بان جو ہے وہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے جن کے سامنے چار یہ آئینی درخواستیں جو ہے وہ پیش کی جائیں گی اور اس پر بحث ہوگی ساہی امران یہ بتائے گا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ شارٹ آرڈر آ سکتا ہے تو شارٹ آرڈر تو صرف بینچ کی حد تک آئے گا نا کہ نور رکنی بینچ اب ٹوڑ گیا ہے اب یہ ساتھ رکنی بینچ ان درخواستوں کو سنے گا وہ آرڈر تو صرف اور صرف بینچ کے حوالے سے ہوگا جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے جب الیکشن سے متعلق درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے اس میں بھی بینچ تحلیل ہوا تھا تو شارٹ آرڈر آیا تھا کہ بینچ کے کچھ موزد جلسہ بان نے خود کو الگ کر لیا ہے تو اس لئے نیا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے تو اسی طرح سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج بھی جو فرسٹ آف میں سماعت ہوئی ہے اس کا ایک شارٹ آرڈر ہوگا جس میں بینچ تحلیل ہونے سے متعلق لکھا ہو سکتا ہے اور اس کے بعد جو نیا بینچ ہے وہ اپنی کاروائی کا آغاز کیا کرے گا کیونکہ قانونی طور پر اگر دیکھیں تو ایک بینچ بنا تھا جو نورکنی بینچ تھا اور اس نے سماعت کا آغاز بھی کیا سٹارٹ میں ہی پھر یہ تحلیل بھی ہوا تو اس لیے ایک جو عدالتی پروسیڈنگ ہے اس کا آرڈر جو ہے وہ جاری ہوتا ہے اور پھر فردر جو ہے وہ اس میں جو بھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ عمل میں لائی جاتی ہیں تو آج چونکہ فاس راف میں جسٹس قاضی فائزیسہ اور جسٹس سردار تارک کی جانب سے خود کو بینچ سے الگ کیا گیا اور انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیڈر بل کو بنیاد بنایا اور انہوں نے کہا کہ جب تک اس بل پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک وہ کسی بھی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک اس پر فیصلہ نہیں ہوتا تو جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا کہ ان کی نظر میں جتنے بھی بینچ بن رہے ہیں ان کی قانونی حصیت پر اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے اور پھر انہوں نے خود کو اس بینچ سے الگ کیا جو ایک مثال انہوں نے دی کہ ایک پرواز ٹیک آف کرے اور اس کے پائلٹ کے پاس لیسنس ہی نہ ہو تو اس پہ جو ہے وہ سوالات اٹھیں گے اسی طرح سے جسٹس سردار تارک کی جانب سے بھی جو ہے وہ جسٹس قاضی فائزیسہ سے ایگری کیا گیا اور پھر جب فاسٹ آف میں سمات ختم ہونے لگی تو چیف جسٹس عمر اطاب اندیال کی جانب سے یہ کہا گیا یہ ریمارک سامنے آئے کہ شاید جسٹس قاضی فائزیسہ صاحب کو یہ معلوم نہیں کہ حکومت نے اس بل کے حوالے سے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھی کولیگز کی جو ہے وہ احترام کرتا ہوں ان کی رائے کا چونکہ وہ اس بینچ سے الگ ہونا چاہتے ہیں وہ نہیں بیٹھنا چاہ رہے تو ان درخواستوں پر ہم جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھیں گے اور پھر یہ چیز سامنے آئی کہ ساتھ رکنی بینچ جو ہے وہ اب ان درخواستوں پر سمات کرے گا اچھا امرانی افدائی کا سپریم کورٹ پریکٹیس انڈ پروسیجر ایکٹر بل کی بات کی گئی تو اس کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے جی اس وقت سپریم کورٹ کی جانب سے اس کو سسپنڈ کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ جولائی میں اس کیس کو سنا جائے گا اور ابھی تک جو ہے وہ جو سپریم کورٹ پریکٹیس انڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ہے جو ورڈک ہے وہ اس کو سسپنڈ کیا ہوا ہے عدالت نے اور اسی حوالے سے جو جتنی بھی اوبزرویشن تھی آج فرسٹ ہاف میں سمات کے دوران جسٹس کازی فائزیسا کی وہ انہوں نے دی کہ یہ اس بل کو اس وقت ہی سسپنڈ کر دیا گیا جب وہ پراپر قانون ہی نہیں بنا گیا تھا جب وہ اسمبلی میں لائیا گیا تو اس وقت ہی اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ سسپنڈ کر دیا گیا تھا تو جسٹس کازی فائزیسا کا یہ کہنا تھا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک اس بل پر فیصلہ نہیں ہوتا چونکہ اب وہ قانون بھی بن چکا ہے تو جتنے بھی بینچ سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوٹ ہوئے ہیں ان کی آئینی اور قانونی حیثیت پر سوال اٹھتے رہیں گے اب پھر چیف جسس عمر اطاب اندیال کی جانب سے یہ رمارک سامنے آئے کہ چونکہ اس کیس کا ابھی فیصلہ ہونا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو حکم امتنا ہے وہ سیٹ ایسائیڈ ہو جائے اور بل کے حق میں فیصلہ ہو جائے یا آئی در وید دوسری طرف بھی فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن وہ معاملہ ابھی پینڈنگ میں ہے وہ زیر سمات ہے اور پھر چیف جسس عمر اطاب اندیال کی جانب سے یہ رمارک س دیئے گئے کہ ابھی ہمارے سامنے جو چار درخواستیں ہیں اس پر ہم دیکھتے ہیں اور پھر یہ ساتھ رکنی بینچ جو ہے یہ کانسٹیٹیوٹ کیا گیا اچھا امران آپ ہمیں ڈیٹیلز فرام کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا تو فوجی دالتوں میں سیویلین کے ٹوائل کے خلاف درخواستوں پر سپریم کورٹ میں سمات کے دوران جسٹیس سکائز فائزیسا اور جسٹیس سردار تارک مسعود کے اعتراضات کے بعد نور اکنی لارجر بینچ ٹوڑ کیا ہے اور چیف جسٹیس نے ساتھ رکنی نیا بینچ تشکیل دے دیا ہے چیف جسٹیس عمر اطاب اندیال کی سر براہی میں نور اکنی بینچ نے فوجی دالتوں میں سیویلین کے ٹوائل کے خلاف درخواستوں پر سمات کا آغاز کیا تھا چیف جسٹیس نے اس بار نامزد چیف جسٹیس قاضی فائزیسا کو بھی بینچ کا حصہ بنائی تھا اور ان کے علاوہ جسٹیس سردار تارک مسعود جسٹیس منصور علی شاہ اور جسٹیس یحیہ آفریدی جسٹیس منی بختر جسٹیس آئیشہ ملک اور جسٹیس مظاہر علی اکبر نکوی بھی بینچ کا حصہ تھے جبکہ سابق چیف جسٹیس جواد ایس خاجہ